ہلو فرینڈز بیکم بیکٹو میر چینل دوستو میں شاہین حسن آپ کی دوست آپ کے لئے لکھ رہی ہیں اس وقت بہت امپورٹن انفرمیشن جیہاں دوستو اوی ایس تو ہمارا بیک ہو گیا ہے لیکن کچھ فاؤنڈرز کو لاغ ان کرنے میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے اور جو لاغ ان کر پا رہے ہیں دوستو ان لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہیں جیسے کہ ایکزامپل کے طور پر ہم بات کریں تو کسی کو اپنا پروفائل نظر نہیں آ رہا ہے ان کے پروفائل میں ان کا فرس نیم سیکنڈ نیم نظر نہیں آ رہا ہے کسی کو become an affiliate نظر آ رہا ہے وہ سب کو ہی نظر آ رہا ہے کوئی لاغ ان نہیں کر پا رہا اور کسی کو اپنی ٹیم دکھائی نہیں دے رہی ہے کچھ لوگوں کے الگ الگ جو questions آ رہے ہیں ان سب ہی کا جواب آپ کو ابھی جو میں یہاں پر ویڈیو آڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اس میں آپ سب کو آپ کے جواب مل جائیں گے آپ کو کہاں سے لاغ ان کرنا ہے کیسے لاغ ان کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے اور آپ کو اندر کیا کیا چیزیں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو connect نہیں دکھ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا تو بلکل panic نہ ہو دوستو بلکل آرام سے آپ کو ساری چیزیں یہاں پر نظر آنے والی ہیں لیکن اس آڈیو کو پورا کا پورا سنیے گا بلکل بھی skip مت کی جگہ کیونکہ یہ بہت important ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو دوستو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے گا تاکہ کوئی بھی اگر کوئی پرشان ہو رہا ہے تو بلکل اس ویڈیو کو سننے کے بعد بلکل بھی وہ پرشان نہیں ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایکو سسٹرم میں ابھی کیا کیا چینجز آنے والے ہیں تو آنے والا ٹائم دوستو صرف اور صرف ہمارا ہے تو ہم لوگوں کو پورے اس کے لیے patience بنائے رکھنے ہیں جہاں ہم نے اتنا patience رکھا ہے تو سب سے پہلے ہم سبھی ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں کہ ہمارا بیک آن فیس اور ہمارا ایکو سسٹم اب پوری طرح سے کھل چکا ہے ہماری تقنیقی ٹیم اور ایش نے اپنی ڈریم ٹیم کے ساتھ جو محنت کی ہے وہ اب سفل ہو چکی ہے اور ہم سبھی کا ڈیٹا سرکشت روپ سے واپس پرابت کر لیا گیا ہے جب آپ اپنی ویب سائٹ پر کلک کرتے ہیں اور اسے اپنے براوزر میں ڈالتے ہیں تو آپ کو نمن لکھت جانکاری درج کرنی ہوگی جب آپ onpassive.com کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک لاؤگ ان پیج کھل جاتا ہے یہی وہی پیج ہے جہاں ہم اپنے ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ بھرتے ہیں یہاں ایک محتوپورن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی اوئی یعنی ایکو سسٹم کی ویب سائٹ کیول براوزر کے مادھیم سے ہی کھولنی ہے ورطمان میں اپلیکیشن کا اپیوگ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے بس سیدھے اپنے براوزر میں جائے چاہے آپ کے پاس کوئی بھی براوزر ہو آپ کو پہلے google.com ٹائپ کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایکو سسٹم کو کھولنے کا ایک پرشت دکھائی دے گا جو نیلے رنگ میں ہوگا جہاں آپ کو اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنا ہے اس کے بعد جب آپ لاغ ان کرتے ہیں تو آپ کو وہاں کئی چیزیں دکھائی دیں گے ہمارا سسٹم اب پوری طرح سے واپس آ چکا ہے اگر آپ کو ایکو سسٹم میں لاغ ان کرنے میں سمسیہ آ رہی ہے جی ہاں اگر آپ کا ایکو سسٹم لاغ ان نہیں ہو رہا ہے تو آپ جس براوزر کا اپیوگ کر رہے ہیں اسے چیک کریں یہاں پر آپ کو دو مہتوپون قدم اٹھانے ہیں پہلا آپ کو اپنے براوزر کی سب ہی ہسٹری اور ڈیٹا کو کلیر کر دینا ہے آپ کے براوزر میں جو بھی آپ نے پچھلے دنوں میں یا آنے والے دنوں میں کھولا ہے وہ سب مٹا دینا چاہیے دوسری بات یدی اس کے بعد بھی آپ کا ایکو سسٹم کھل نہیں رہا ہے تو آپ کو اپنا براوزر بدلنے کی آوشکتہ ہوگی آپ کسی انہیں براوزر میں جا کر اسے کھول سکتے ہیں جیسے کی میرے ساتھ سمسیا ہوئی میں نے فائر فاکس فائر فاکس کا اپیوگ کیا اگر آپ اپنا ای میل آئی ڈی یا اس کا پاس ورڈ بھول گئے ہیں تو اسے ریکور کرنا بھی ضروری ہے یدی آپ اپنا ای میل آئی ڈی بھول گئے ہیں جو ایکو سسٹم میں لاغن کرنے کے لیے آوشک ہے تو اسے پنر پرابت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آپ ترنت اپنے بلیسر سے سمپرک کریں یعنی اسی وقتی سے جس کے مادھیم سے آپ کی یہاں جوائننگ ہوئی تھی اور آپ کی آن پیسیو میں انٹری ہوئی تھی جب آپ اپنے بلیسر سے سمپرک کریں گے تو ان کے پاس آپ کی سبھی جانکاری کی ڈائریکٹ لسٹ ہوگی جیسے ہی آپ ان سے سمپرک کریں گے آپ کو وہاں سے اپنا ای میل آئی ڈی مل جائے گا یدی آپ اسے بھول گئے ہیں اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ای میل آئی ڈی کے بعد پاس ورڈ ڈالا جاتا ہے یدی آپ اپنا پاس ورڈ بھی بھول گئے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا کیوں انتظار کرنا ہوگا اگر آپ کو پاس ورڈ یاد نہیں ہے تو ہم اپنی جی میل آئی ڈی ڈال کر پاس ورڈ کو ریکور کر سکتے ہیں وہاں ایک ریسٹ کرنے کا وکلپ دکھائی دے گا لیکن فلحال جیسے ہی آپ فارگوٹ پاس ورڈ پر کلک کریں گے تو جی میل کا ایک وکلپ آپ کی ای میل پر جانا چاہیے لیکن وہاں اب بھی کام نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب بھی ہمارا اکاؤنٹ کہیں نہ کہیں چوبیس گھنٹے کے لئے بلوک ہو جائے گا یدی آپ بار بار پریاس کریں گے تو اس سے آپ کو اور سمجھ جائیں ہوں گی اس لئے اگر آپ اپنا پاس ورڈ بھول گئے ہیں تو تھوڑا دھیرے رکھیں اور ویٹ کریں ہو سکتا ہے کہ جی میل کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اچھے سے سمجھنی اور دیکھنی ہوں گی سب سے پہلی بات جیسا کی ایش سر نے بتایا تھا آپ کے پروفائل سیکشن میں دھیان دینے یوگ یا کئی باتیں ہیں آپ کو اپنے پروفائل سیکشن کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے جیسے اداہرن کے لئے میں نے اپنے پروفائل پر کلک کیا اور دیکھا کہ میرے پروفائل میں نہ تو کوئی فوٹو ہے نہ میرا پہلا اور آخری نام اور نہ ہی ایکو سسٹم کی جوائننگ ڈیٹ اس کے علاوہ کنٹری، ریزیڈنس، نیشنلٹی اور جو بلنگ ایڈریس ہم نے بھرا تھا وہے بھی یہاں نہیں ہے ارثات ہماری پروفائل پوری طرح سے خالی ہے ایسی ستھیتی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ اسے بھرنے میں لگے ہوں گے لیکن فیلحال ہمیں اسے اپنی طرف سے نہیں بھرنا ہے ہمیں یہاں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے یہ سمبھو ہے کہ آنٹومیٹک پروسس کے تحت ایک یا دو دن یا تین دن بعد ہمارا ڈیٹا واپس آ جائے اگر ڈیٹا واپس نہیں آتا ہے تو کمپنی اس کا کوئی سمادھان ضرور نکالے گی اس لیے ہمیں اپنی طرف سے کوئی بھی ڈیٹا یہاں بھرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہمیں یہاں کوئی کام نہیں کرنا ہے بس ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے ایش سر نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں صرف ویٹ کرنا ہے اور کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے جیسے ہی آپ اس پروفائل آپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو نیچے ایک ڈاکیومنٹ کا آپشن ملے گا جی ہاں جب آپ ڈاکیومنٹ آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس دو چیزیں تھیں ایک اینڈی ایس سگنیچر اور دوسرا ایفیلیٹ ایگریمنٹ کا فارم جسے ہم نے بھرا تھا لیکن فلحال ان دونوں کا آپشن یہاں بلکل بھی اپلبد نہیں ہے تو یہاں پر بہت سے لوگ یہ چیک کر رہے ہوں گے کہ ان کا ایفیلیٹ ایگریمنٹ بھی گائب ہے ساتھ ہی اینڈی ای سگنیچر کا جو ہم نے سائن کیا تھا اس کا آپشن بھی یہاں نہیں ہے لیکن چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سبھی چیزیں اپنے آپ ریکاور ہوں گی اور ڈیٹا واپس آ جائے گا اس لیے ہمیں زیادہ گھبرانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا بیک آفیس کا جو سمبل ہے اس پر کلک کر کے ہم سیدھے بیک آفیس میں پرویش کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں سب ہی اپڈیٹس ملتے ہیں تو یہ بیک آفیس کا بٹن بھی ابھی کام نہیں کر رہا ہے جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ایک ایرر پیج کھل کر سامنے آ جاتا ہے اس لیے اس بٹن کو بھی کام کرنے میں تھوڑا سمیہ لگے گا اس کے علاوہ نیچے ایک آپشن تھا او کنیکٹ کا جی ہاں او کنیکٹ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ بھی یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے جن لوگوں نے سبسکرپشن لے رکھا ہے انہیں پہلے سے پتا ہے کہ انہوں نے سبسکرپشن کیا ہے لیکن یہاں پر ہمارا او کنیکٹ بھی ابھی اپلبد نہیں ہے اور آنے والے سمیہ میں ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اپڈیٹ سیکشن ہے جی ہاں یہی ہماری اصلی جانکاری کا سب سے بہترین سروت ہے جہاں ہمیں اصلی جانکاری ملے گی وہاں لکھا ہوگا کانگریچولیشن ویلکم بیک ہم نے سبھی چنوٹیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے واپسی کی ہے ہماری ٹیم پوری طرح سے اپنے ایکو سسٹم کو پنرپرابت کرنے میں سفل رہی ہے اور یہ پرکریہ دھیرے دھیرے آنے والے دنوں میں جاری رہے گی یعنی یہ پرکریہ آگے بھی اسی طرح چلتی رہے گی آج ہم ایک مہتوپون قدم آگے بڑھائے ہیں اور یہاں پر کچھ اور ایسے قدم بھی ہیں جو آپ کو آنے والے سمیے میں دکھائی دیں گے ہم آپ کی دھیرے اور سہیوں کی سراحنا کرتے ہیں آگے کے چننوں کیلئے جڑے رہیں اور نردیشوں کا ٹھیک سے پالن کریں آنے والے سمیے میں ہمیں کچھ اور نردیش ملیں گے جنہیں ہمیں فالو کرنا ہوگا اور تب ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے اس سمیے کوئی نئی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی نیا بھگتان کیا جا رہا ہے یہاں پر کوئی بھی اپنا اوکوٹ نہیں خرید پائے گا اور ابھی کوئی ویڈرال بھی سمبھو نہیں ہے ساتھ ہی ورطمان میں سپورٹ سسٹم بھی اپلبد نہیں ہے سپورٹ سسٹم بھی فلحال کام نہیں کرے گا اور پوری طرح سے آف رہے گا اس لیے ہمیں کچھ نردیشوں کا پالن کرنا ہے کل ملا کر اس سمیے ہمیں کیول لاغ ان پرکریہ پر دھیان کی اندرت کرنا ہے جی ہاں پہلے بتائے گئے چار سٹیپس میں سے لاغ ان ارمشن ہمارا پہلا قدم ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ڈیٹا کو صحیح طریقے سے چیک کرنا ہے اپنی ٹیم سائز کی جانچ کرنی ہے اور اپنے والٹ کی ستھیتی بھی دیکھ لینی ہے آپ کے والٹ میں جو جانکاری ہے اسے آپ کو صحیح طریقے سے چیک کرنا ہے باقی کا ڈیٹا جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ دکھائی دے گا اسی لیے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کسی بھی پرکار کی چھیڑ کھانی کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اور ادھک چنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یدی آپ کو اپنی ایکو سسٹم میں لاغ ان کرنے میں کوئی دکھت آ رہی ہے تو میں نے اس ویڈیو کے دسکرپشن میں لاغ ان کرنے کا لنک دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے اپنی ایکو سسٹم میں لاغ ان کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ دوستو آپ نے پورے آڈیو کو بہت دھیان سے سنا ابھی سے فالو کیجئے تینکیو سو مچ